اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے ہیچین نیوز میں میں آپ کا حضر محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے ہیچین نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر راکھی ساوند کے شہر عادل خان درانی کو ممبئی پولیس نے منگل کو اس وقت گرفتار کیا جب اداکارہ نے ان کے خلاف دھوکہ دہی اور ازدواجی تعلقات رکھنے کے الزام میں افائیات دش کرائی ٹائمز نو کی ایک ریپورٹ کے مطابق راکھی نے حال ہی میں اوشی ورہ پولیس اسٹیشن نے اپنی شوہر پر بے وفائی کا الزام لگاتے ہوئے ایک مخدمہ درچ کرائیا تھا صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار عادل کو ہی ٹھہرائیا راکھی کا عادل پر الزام ایک دن پہلے راکھی کو اوشی ورہ پولیس اسٹیشن کے باہر دیکھا گیا تھا جب اس نے پاپا رازی کو بتایا کہ وہ تناؤں میں ہیں کیونکہ عادل کا تنو نامی خاتون کے ساتھ ماورائے ازواجی تعلق ہے اس نے دعویٰ کیا کہ عادل نے اس سے علاہدگی کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اس وقت اپنی مبینہ گل فرنڈ تنو کے ساتھ رہ رہا ہے راکھی نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنی ماں کے علاج کے لیے عادل کو دس لاکھ روپیے دیئے تھے لیکن اس نے یہ رقم خرچ نہیں کی اس نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کا نام بولی وڈ میں سٹار بننے کے لیے استعمال کیا عادل کو راکھی کے گھر سے گرفتار کیا گیا اس نے کہا وہ صبح مجھے گھر پر مارنے آیا تھا میں نے فوراں پولیس کو بلایا وہ اکثر میرے گھر آتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے آج بھی وہ مجھے گھر میں مانے آیا تو میں نے در گئی اس نے کہا تم نے بدنام کیا میں میڈیا میں حلق اسمبلی آرمور کے ماکلور منڈل اور ٹاؤن میں واقع عیدگاہ خبرستان کمیونیٹی حال مسلم شادی خانہ اور مساجد کی تعمیر و مرمت کے لیے رکن اسمبلی جیون ریڈی کی خصوصی دلچسپی سے جمعہ رخم چورین نو لاکھ روپیہ اجرا کر دیے گئے ہیں منظورہ رخم ایڈمنسٹریٹیو منظوری میں زلک کلیکٹر کے پاس موجود ہے رکن اسمبلی جیون ریڈی کی ہدایت پر اس سلسلے میں ایم پی پی دفتر پر سمیر احمد اور بی آر ایس ایم پی پی پرباہ کرنے مسلم خائدین کے ساتھ اجلاس منقید کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا سمیر احمد زل حرکیاتی خائد بی آر ایس پارٹی نے بتایا کہ مالکور ٹاؤن میں واقع عیدگاہ مساجد خبرستان اور کمیونیٹی حال کے لیے چوپن لاکھ روپیہ اجرا کیے گئے ہیں اس طرح مالکور منڈل میں واقع عیدگاہ مساجد خبرستان اور کمیونیٹی حال کی تعمیر کے لیے چالیس لاکھ روپیہ اجرا کیے گئے ہیں یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ بی آر زل حرکیاتی خائد سمیر احمد اور عثمان حضرمین مسلم خائدین کے وقت کے ہمراہ رکنے اسمبلی جیون ریڈی سے آرمور دورے کے علاوہ ہیدراباد میں ان کی رہائشگاہ پر خصوصی مراہ خاتن کرتے ہیں حلقے اسمبلی آرمور میں واقع مساجد عیدگاہ خبرستان اور کمیونیٹی حال کی تعمیر کے لیے فنڈ کی اجرائی کے سلسلے میں نمائندگی کی تھی جس کے نتیجے میں ساری حلقے اسمبلی آرمور کے مساجد عیدگاہ کمیونیٹی حال و خبرستانوں میں ترخیاتی کام کی انجام دہیے کے لیے فنڈ کی منظوری عمل میں لائی گئی کانگریس صدب اور راجہ سبا میں اپوزیشن لیڈر ملی کرجن کھرگے نے منگل کو کہا کہ اپوزیشن اڈانی گروپ کے خلاف الزامات پر مشتری کا پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کے مطالبہ پر خائم ہے میڈیاں سے بات کرتے ہیں وہی کھرگے نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیاں چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ چلے لیکن مکمرہ پارٹی اڈانی معاملے پر کوئی جواب نہیں دینا چاہتی اس لیے ایوان کی کاروائی بار بار ملتوی کی جا رہی ہے اسی تناظر میں کھرگے نے مزید کہا کہ انہوں نے خائدہ دو سو سینسٹ کے تحت ایوان میں اڈانی معاملے پر بحث کے لیے نوٹیس دیا تھا لیکن اسے مسترد کر دیا گیا خابل ذکر ہے کہ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ ہنڈنبرگ کی طرف سے اڈانی گروپ پر لگائے گئے الزامات کی جانچ کے لیے جے پی سی خائم کی جائے اپوزیشن کا الزام ہے کہ لائف انشورنس کورپوریشن آف انڈیا نے موڈی حکومت کے کہنے پر اڈانی گروپ میں سرمایہ کاری کی تھی ایسے میں تمام پہلوان پر تخیخات ہونی چاہیے سالنہ بجٹ پر بندوں خوچھاتے ہوئے وائی ایسا تلنگانہ پارٹی وائی ایسا ٹی پی کے سربراہ وائی شرمیلہ نے کہا کہ نیا بجٹ نئی بوتل میں بھری پرانے شراب سے کم نہیں ہے منگل کو ورنگل میں پرجا پرستنم پدیاترہ کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرمیلہ نے ریاستی اسمبلی میں پیر کو ریاستی وزیر خزانہ حریش راو کے ذریعے پیچ کیے گئے نئی ریاستی بجٹ کا مزا کھڑایا یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ بی آریس پچھلے سال کے مختص اور اخراجات کے بارے میں واضح طور پر سامنے آئے اس نے پچھلے سال کی مختص رخم کو درش کیا اور حکمرہ جماعت پر تنس کیا کہ وہ بہت سے سربراہوں کے خلاف ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کے خابل نہیں ہے پچھلے بجٹ میں بی آریس نے ڈبل بیڈرو مکانات کے لیے بارہ ہزار کروڑ روپیہ اور دلیت بندھوا کے لیے سترہ ہزار کروڑ روپیہ مختص کیے تھے اس میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے کیونکہ موجودہ مختص سابقہ کی کاپی اور پیسٹ کی طرح لگتا ہے لیکن خرچ کہاں ہے پھانسی کیوں نہیں دی گئی اس نے تفسرہ کیا تلنگانہ کے آئی ٹی اور سنت کے وزیر کیٹی راما رون نے ویمولا وارا کے امیلے چننا منینی رمیش بابو کے ساتھ منگل کو شہر میں ایک آلہ سطح میٹنگ کی تاکہ ویمول وارا میں مہا شیوراتری کی تخریبات کی انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے مہا شیوراتری 18 فبروری 2020 کو مرائی جائے گی جہاں لوگ بھگوان شیو کی پوجا کرتے ہیں اور ایک مہرت مشکل وقت کی مطابق پوجا کرتے ہیں کیٹی آن نے کہا کہ راج جنر سلسلہ زلے میں ویمول وارا جو دکشن کاشی کے نام سے مشہور ہے کوئی اداری لکشمی نرسیمہ سوامی مندر کی طرز پر تیار کیا جائے گا ریاست دھر اور پڑوسی ریاستوں سے متعدد اخیدت مندوں کی مندر میں تہوار کے لئے آنے کی امید ہے میٹنگ کے دوران کیٹی آن نے اہدداروں کو ہدای دی کے وصفائی سترائی کو مدنظر رکھتے ہوئے وسیع انتظامات کریں تاکہ مندر پہنچنے والے آخیدت مندوں کو کسی خسم کی تکلیف نہ ہو وزی نے مزید یقین دہانی کرائی کہ وہ ریاستی حکومتوں سے اضافی مطلوبہ فنڈ جاری کریں گے اور احتیاطی تدابیر کے طور پر ایمبلنس اور فائر سروس کے امتظامات کی بھی ہدایت دی حکومت نے شہر کے مضافات میں اسلامی کلچرل سنٹر کی تعمیر کے لیے دس اکڑ ارازی دینے اور چالیس کرو روپی کی فراہمی کا اعلان کیا تھا تاہم ابھی تک اس کا سنگ بنیان نہیں رکھا گیا در حقیقت اس کا ذکر ہے بجٹ دوہزار تئیس اور چوبیس میں اسلامی سخافتی مرکز تاہم برہمن صدن کی تعمیر کے لیے بیس کروڑ روپی مختص کرنے اور چھ اکڑ ارازی کے حوالے کرنے کا بجٹ میں اعلان کیا گیا دوہزار سترہ میں چیف مصر کے چندر شکھر راؤ نے اسلامی کلچرل سنٹر کی تعمیر کے لیے ارازی حوالے کرنے کا اعلان کیا اور مالی سال دوہزار بیس اور ایک کیس میں اس سنٹر کی تعمیر کے لیے چالیس کروڑ روپی مختص کیے گئے سلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر قبر آپ تک پہلے میرے